لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خالد نے عین تمر پر عیوم بن کاہل اسلمی کو اپنا نائب مقرر کر کے دومت الجندل کا رخ کیا اور جب وہاں کے لوگوں کو خالد کی روانگی کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے حلیف قبائل بحراق قلب غسان اور تنوخ سے مدد طلب کی اس وقت دومت الجندل کا معاملہ دو سرداروں کے ہاتھ میں تھا ایک کا نام عقیدر بن عبد الملک تھا اور دوسرے کا نام جودی بن ربیعہ تھا ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا عقیدر نے کہا میں خالد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اس سے بڑھ کر مبارک شگون والا نہیں اور نہ جنگ میں کوئی اس سے آگے ہے خالد کا چہرہ دیکھ کر فوجیں شکست کھا جاتی ہیں زیادہ ہوں یا کم لہذا تم میری بات مانو اور خالد سے مسالحت کر لو لیکن لوگوں نے عقیدر کی بات نہ مانی تو اس نے کہا میں خالد کے مقابلے میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ توں گا تم جانو اور تمہارا کام جانے خالد کے بارے میں یہ آپ کے دشمن کی شہادت ہے اور حق تو وہ ہے جس کی شہادت دشمن دے خالد نے غزوہ تبوب کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عقیدر کی طرف روانہ کیا تھا آپ اس کو قید کر کے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے تھے جیسا کہ خالد ابن ولید کے واقعے میں اس زمن میں سورة سیرت النبی کے زمن میں پڑھ چکے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھائی بھی تھا جس نے پھر تلوار نکالی تھی اور وہ مارا گیا تھا تو بہرحال پھر اس سے ایک معاہدہ لکھوایا تھا کہ تم بد اہدی نہیں کرو گے تو جس وقت خالد نے اس کو قید کیا تھا اسی وقت سے وہ آپ سے مروب ہو گیا تھا چنانچہ عقیدر نے اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ کر نکل گیا خالد کو دومت الجندل کے راستے میں اس کی خبر ملی آپ نے عاصم بن عمر کو اس کو گرفتار کرنے کے لئے روانہ کیا انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی سابقہ خیانت کی وجہ سے خالد نے اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اس طرح اللہ تعالی نے اس کی خیانت و غداری کی وجہ سے اسے ہلاک کیا اور تدبیر تقدیر سے اسے بچا نہ سکی خالد نے دومت الجندل پہنچ کر باشد دگانے دومت الجندل اور ان کے حامی بہرہ کلب اور تنوخ کو اپنے گھیرے میں لے دیا ایک طرف آپ کی فوج اور دوسری طرف عیاز بن غنم کی فوج جودی بن ربیہ اپنی فوج کے ساتھ خالد بن ولید کی طرف بڑھا اور ابن حضر جان اور ابن ابہم اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ عیاز کی طرف بڑھے جنگ کا آغاز ہوا خالد نے جودی اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی اور عیاز نے ابن حضر جان اور اس کی فوج سے بامشکل فتح کو چھین لیا شکست خوردہ لوگوں نے بھاگ کر قلعہ میں پناہ لینی چاہی لیکن قلعہ پہلے سے بھر چکا تھا اس میں جگہ نہ تھی اندر والوں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو باہر میدان میں چھوڑ دیا خالد قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس میں گھز گئے اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا اس طرح دومت الجندل کی فتح ہونے سے پہ مسلمانوں کو جنگی اعتبار سے بڑا اہم مقام حاصل ہو گیا کیونکہ دومت الجندل ایسے راستے پر واقع ہے جہاں سے تین راستے نکلتے ہیں اور بڑے اہم تین راستے نکلتے ہیں جنوب میں جزیرہ نمائے عرب ہے شمال میں شمال مشرق میں عراق اور شمال مغرب میں شام تو طبعی طور سے یہ شہر حضرت ابوبکر اور آپ کی فوج کی توجہ اور احتمام کا مستحق تھا جو عراق میں برسر پیکار تھی اور شام کی سرحدوں پر کھڑی تھی اور یہی سبب تھا کہ آیاز نے یہاں سے حرکت نہ کی بلکہ وہاں مرباد بن کر ڈٹے رہے اور خالد کے وہاں پہنچنے کا انتظار کیا اگر دومت الجندل مسلمانوں کے قبضے میں نہ آتا تو عراق میں مسلم فوجوں کے لئے خطرات کا سامنا تھا اس طرح خالد دومت الجندل کی فتح میں آیاز کی مدد کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں جنوب عراق میں خالد کی جنگیں جلد حملہ آور ہونے میں مہارت موقع کو غنیمت سمجھنے اور دشمن کے دل میں روب بٹھانے کے سلسلے میں مثالی حیثیت کی حامل ہے وہاں آیاز بن غنم کا طویل مدد تک دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا جبکہ دشمن ہر جانب سے ٹوٹ پڑا ہو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی فوج صبر و سبات اور اخروی بھلائی کی امید اور اللہ کی نصرت و تائید پر اعتماد و بھروسے سے متصف تھی اور یہ چیز ان کے اندر بدرجہ بہت پائی جاتی تھی کہ آیاز افضل مہاجرین اور سادات قریش میں سے تھے بڑے سخی اور فیاض تھے خلفاء اور ان کے والیان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ یرموب کے قائدین میں سے تھے ابو عبیدہ کی فوج کے مقدمے پر وقرر تھے اس کے بعد آپ نے مکمل جزیرے کو فتح کیا جو شام اور عراق کے مابین واقع ہے ابو عبیدہ نے اپنی وفات کے وقت ان کو شام پر اپنا نائب مقرر کیا اور حضرت عمر نے آپ کو اس عہدے پر باقی رکھا یہاں تک کہ فتحات کے سلسلے میں آپ کی ضرورت پیش آئی تو ان فتحات کے لیے آپ کو روانہ کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں